جبکہ مقامی صحافیوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اپنی صحافتی ذمہ داریاں پورا کرنا ان کے لیے بھی خطرے سے خالی نہیں ہے صوبے میں گزشتہ ایک دہائی کے دوران درجنوں صحافی ہلاک کیا جا چکے ہیں صوبائی داروں خلافے کوئٹا کی حلچل سے دور کام کرنے والے صحافی کے دن رات کی کہانی جانتے ہیں بلوجستان کے ذل کلات سے مرسز ظاہری سے بلوجستان کے دئی اور شورج زدہ علاقوں میں صحافت کرنا آج بھی مشکل کام ہے ایک جانب مقامی صحافیوں کو میڈیا اداروں کے جانب سے مالی معونت حاصل نہیں تو دوسری جانب انہیں عوام تک سچ پہنچانے کی کوشش میں اکثر دھمکیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے زلقالات میں بلوجی زبان کے ایک ٹی وی چینل وش نیوز میں کام کرنے والے صحافی غلام حسین بلوج کی نظر میں صوبے کے مسائل کی حقیقت سننے کے لیے ہر سطح پر برداشت کم ہے ہم لدائی لوکوں سے تعلق رکھتے ہیں یہ عام پر صحافت کرنا تو بہت مشکل ہے میڈیا کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نتاون ہے نیک امرہ ہے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف اداروں کی طرف سے جو حقیقت ہے ہم اس کو کل کر بیان نہیں کر سکتے کیونکہ بلوجستان میں جو آواز چلی کچھ سال پہلے آپ لوگ دیکھا ہے صحافیوں کو تریٹ آسلتا اور ہمارے پریس کلب کے صدر مابود آفریدو کو شہید کیا گیا اور ہمارے بہت سے کلات کے صحافی ہیں جنہوں نے مجبوراً ان کو علاقے چھوڑنا پڑا بلوجستان یونین آف جنرلسٹ کے مطابق گزشتہ ایک دہائی کے دوران صوبے میں پرتشدد واقعات بم دمانکوٹ ٹارگٹ کلنگ اور دیگر واقعات میں چالیس سے زائد صحافی علاق ہوئے ہیں گزشتہ تین چار سالوں کے دوران صوبے میں صحافیوں کے خلاف تشدد میں کمی آئی ہے اور مختلف علاقوں میں صحافتی سرگرمیاں بحال ہوئی ہیں لیکن اب صحافیوں کا ایک بڑا مسئلہ روزگار ہے ایسے ہی مسائل سے نبردازمہ ہونے کے لیے کلات کے ایک نوجوان صحافی یوسف عجب بلوچ نے ڈیجیٹل میڈیا کے میدان میں ایک قدم رکھا اور دی بلوچستان پوائنٹ آن لائن اخوار شروع کیا وہ کہتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم پر بھی آواز اٹھانا مہنگا پڑ سکتا ہے جب آبات آن لائن صحافت کی ہوتی ہے تو یہ لیمیٹڈ نہیں ہے یہ پوری دنیا تک پہلی ہوئی ہے اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے اگر آپ کوئی ایسا کام کریں گے جسے چند اداروں کو یا کسی کو نقصام پہنچ رہا ہو یا اس کا کام متاثر ہو رہا ہو تو وہ آپ کی آواز کو دبانے کی کوشش کرے گی اور بلوچستان میں یہ آن لائن جنرلزم کی جب بات ہوتی ہے سب سے پہلے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو ادارہ ہے وہ جلدی بند ہو سکتا ہے بلوچستان میں کام کرنے والے صحافی بھی قومی سطح پر میڈیا میں آنے والے معاشی بوران سے متاثر ہوئے ہیں صوبے کے صحافی اپنی جان کی افاظت کے ساتھ معاشی استحکام کے لیے میڈیا اداروں اور حکومت کی جانت دیکھ رہے ہیں مرتضی زہری وائس آف امریکہ کلاد بلوچستان کرونا مارے سے